نواز شریف صاحب گلگت کے جلسے میں کہتے ہیں وہاں کے شیعہ کو خوش کرنے کے لئے پنجاب حکومت کے دو اعلیٰ اصطروں نے خصوصی طور پر مجھے کہا کہ یہ بات آپ کہنا چھوڑ دیں وزیراعظم کو چیلنج کرنا چھوڑ دیں میں نے کہا کیوں کہنے لگے وزیراعظم صاحب نے تو گلگت میں شیعوں کو خوش کرنے کے لئے یہ بیان دیا تھا کہ جو علماء شیعہ کو کافر کہتے ہیں ان کو پھانسی دو میں نے کہا جراد نواز شریف صاحب شیعہ کو خوش کرنے کے لئے یہ کہتے ہیں اور میں گمبد خضرہ کو خوش کرنے کے لئے شیعہ کو کافر کہتا ہوں ہمارا یہ موقف ہے تم شیعہ کو خوش کرو ہم گمبد خضرہ والے کو خوش کریں گے ہمارا یہ موقف ہے یا نہیں ہے ہمارا یہ موقف صداقت پر مبنی ہے یا نہیں نواز شریف کہتا ہے مجھے بڑا افسوس ہے کہ لوگ شیعہ کو کافر کہتے ہیں نواز شریف کاش تو یہ کہتا کہ مجھے افسوس ہے لوگ ابو بکر کو کافر کہتے ہیں مجھے افسوس ہے کہ لوگ فاروق اعظم کو کافر کہتے ہیں تجھے شیعہ کو کافر کہنے سے تکلیف ہوتی ہے صدیق اکبر کے بارے میں یہ لفظ لکھا گیا تجھے کوئی تکلیف نہیں فاروق اعظم کو کافر اور جہنمی لکھا گیا تجھے کوئی تکلیف نہیں فاروق اعظم کو سرابی اور زانی لکھا گیا تجھے کوئی تکلیف نہیں اور دنیا کے کسی عیسائی میں یہ جرت نہیں ہوئی یہودی میں یہ جرت نہیں ہوئی کہ فاروق اعظم کو گالی دے لیکن شیعہ نے صرف ایران میں نہیں پاکستان کے شیعہ نے فاروق اعظم کو گالی دی یہ آرہ و آرہ میں فاروق اعظم کا پتلہ نہیں جلایا گیا ہاں میں دیکھتا اگر نواز شریف کا پتلہ جلایا جاتا اور حکومت خاموش رہتی اگر صدر ساکھ کا پتلہ جلایا جاتا تو حکومت خاموش رہتی اگر وائی کا پتلہ جلایا جاتا تو حکومت خاموش رہتی فاروق اعظم کا پتلہ جلایا گیا فاروق اعظم کے پتلے کے گلے میں جوتوں کا ہار ڈالا گیا ہر ایک عارف والا کی گلیوں اور سڑکوں پہ فاروق اعظم کو گالیاں دی گئی زمین نہیں پھٹی آسمان نہیں پھٹا ہمیں روکتے ہو کہ ہم شیعہ کو کافر نہ کہیں تمہارا باپ بھی نہیں روک سکتا نواز شریف شیعہ کو کافر کہنا میری عبادت ہے عبادت کسی کو کافر کہنا عبادت نہیں ہوتا لیکن شیعہ کو اس لیے کافر کہنا عبادت ہے کہ شیعہ نے صحابہ کو کافر کہا اس لیے کہ شیعہ کو لوگ مسلمان سمجھ کر اپنا ایمان تباہ کر رہا ہے اور نواز شریف صاحب یہ نعرہ روکے گا کون جنرل زیاقی برسی کے موقع پر میری جماعت کے دس ہزار کارکنوں نے نعرہ لگایا شیعہ کافر کا اگر تجھ میں جرت تھی تو روک کر دکھاتا اس وقت روک لیتا آپ کہتے ہیں جنرات اسمبلی میں بل لائیں گے سپاہ صحابہ پر پبندی کا میں نواز شریف سے کہتا ہوں جلدی بل لاؤ جلدی اور کارڈ جلاسہ پکڑ نہیں میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نواز شریف صاحب تم نے کہا کہ شیعہ کو کافر کہنے سے ملک کا امن خراب ہوتا ہے ابو بکر شدیق کو کافر کہنے سے امن خراب نہیں ہوتا فاروق آزم کو کافر لکھنے سے امن خراب نہیں ہوتا یاد رکھو سپاہ صحابہ یک طرفہ ٹریفک نہیں چلنے دے گی تم نے کہا کہ سپاہ صحابہ پر پبندی لگائیں گے اور اس پبندی کا بل اسمبلی میں پیش کریں گے میں آج تم سے کہنا چاہتا ہوں لیہ کی سرزمین پہ ہزاروں کا اقتماع میں کہنا چاہتا ہوں نواز شریف صاحب جلدی کرو بل اسمبلی میں لاؤ میں دیکھوں گا پاکستان کی قومی اسمبلی کا کون سا ممبر سپاہ صحابہ پر پبندی پر دسخط کرے گا سپاہ صحابہ پر پبندی پر دسخط کر کے ممبر جائے گا کہاں ممبر جائے گا 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 آج اسمبلی کے ممبر سنیوں سے ووٹ لے کر میں تمہیں شیعہ کی چمچا گیری نہیں کرنے دوں گا تم نے ووٹ سنیوں سے لیے ہیں سنی سے ووٹ لے کر شیعہ کی قاسہ لیسی کرو ہم تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گے کر کے دیکھو سید ہمارے قدم بڑھو سید ہمارے قدم بڑھو اگر تم نے شیعہ کی دوٹی کرنی ہے تو ووٹ شیعہ کے لے کراؤ سنی کے ووٹ لے کر سنیوں سے جیت کر شیعہ کی چمچا گیری کرو گے ہم تمہارا گھراؤ کریں گے اور جو شخص جو اسمبلی کا ممبر سپاہ صحابہ پر تبندی کی تائید کرے گا آئندہ الیکشن میں اسے اس کا خمیازہ بھگت نہ پڑے گا پڑا پڑے گا یا نہیں پڑے گا سپاہ صحابہ اس پوزیشن میں ہے کہ تمہیں خمیازہ پڑھتائے انشاءاللہ تمہیں چنے چبوائے ٹھیک ہے اور مجھے ایک بات کی بڑی خوشی ہے کہ مولانا عظم تارک صاحب اور میں جب اسمبلی کے جلاس میں یا ایمین آسٹل میں کئی دن پہلے گئے یہ ناموسی صحابہ کے بیل پر دستت کرانے تو ہمیں کسی ایمین نے انکار نہیں کیا کسی نے جس نے انکار کیا اس کا نام میں نہیں بتاؤں گا اس کا نام وقت آنے پر بتاؤں گا لیکن کسی آدمی نے عام طور پر انکار جب ہم بیل لے کر گئے تو ان کو خوشی سے کہا سائن گھننا ہو بس کب کرنے ہیں ٹھیک ہے یہ کوئی عشان بھی ہم پر نہیں کیا ہم نے ان کو ووٹ دیئے تھے ووٹ ہمارے ووٹوں سے جیتے ہیں ہم نے کوئی خیرات نہیں کسی سے لی کہ کل کو کوئی کہہ جی ہم نے سائن کیے تھے سائن کیے تھے تو جیتے بھی تو ہو سنیوں کے ووٹوں سے جیتے ہیں سنیوں کے دریلوی ووٹ سنیوں کا ووٹ اہلِ حدیث ووٹ سنیوں کا ووٹ دیوبندی ووٹ سنیوں کا ووٹ جس پارٹی میں مرزی کوئی ہو جو سننی ہے وہ سپاہ صحابہ کا نارا 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 سننی یہ ہے یہ ہے یہ سننی یہ ہے یہ سننی یاد رکھو جو سننی جو سننی سپاہ صحابہ کے موقف کا حامی ہے خواہو پیپل پارٹی میں ہو خواہو مسلم لیگ میں ہو خواہو دریلوی ہو دیوبندی ہو آلِ حدیث ہو جو ہمارے موقف کا حامی ہیں سپاہ صحابہ اس کو گلے سے لگائے گی لگائے گی یا نہیں لگائے گی لگانا چاہیے یا نہیں چاہیے اور اس ہمارے بل پر تو پیپل پارٹی کے قیام مہنے نے دسخط کیے ہیں یہ بھی بات یاد رکھو مسلم لیگیوں نے دسخط کیے ہیں لیکن جنہوں نے جو دسخط سے کترائے ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں جو کترائے ہیں یا کترائے ہیں کہ اسے اس کا حساب ضرور دینا پڑے گا تم پبندی کی بات کرتے ہو ہم تو دل کے دسخطوں کا بھی حساب لیں گے تم پبندی کی بات کرتے ہو پبندی کی اور ٹھائر جو جی کوئی گل نہیں وہ کڑا پکتے چلے جانا وہاں جو لوڑ پہنی ہو تو دس آنگے حجیل تو لوڑ ہون کی کرو گے اور پوچھ کے کی کرو گے دسو جو لوڑ آئے گی ہو تو دس آنگے ہو تو اشتہار چھاپاں گے اشتہار چھاپنا کے لئے چھاپنا اور نواز شریف صاحب یہ کافر کافر کہنا نسخہ کیمیاں ہے نسخہ یہ کمیا کا کمیا نسخہ ہے اور یہ مجرب ہے مجرب یہ ہے اور یہ نسخہ تم بھی آزما چکے ہو اور الیکشن میں تمہارے جلسے میں سپاہ صاحبہ جب کافر کافر کا نعرہ لگاتی تھی اس وقت تو تمہارا دل نہیں دکھتا تھا کیونکہ ووٹوں کا سوال تھا اس وقت تو نہیں لگتے تھے کیونکہ نعرے سے تم کہتے تھے بے نظیر کے خلاف نعرہ لگ رہا ہے وہ شیعہ عورت ہے تم اس سے خوش ہوتے تھے اب جب جھنگ میں تمہیں الیکشن کا مضا ہم نے چکھایا تو اب تمہیں تکلیب ہو رہی ہے نواز شریف صاحب کان رکھتا ہے تو دریا کی روانی پینا جا کان رکھتا ہے تو دریا کی روانی پینا جا ہم نے دریاؤں کو چڑ چڑ کے اترتے دیکھا ہے اور موجوں سے کھیلنے والے یوں بھی اشارہ کرتے ہیں تو فاہی ابھارہ کرتے ہیں تو فاہی ڈبویا کرتے ہیں موسیقی